اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ہر گزرتے دن پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں عدت میں نکاح کیس میں سزا موتلی کی اپیلیں جو کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جانب سے تھی ان کو آج مسترد کر دیا گیا اس کیس کا بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عدت میں نکاح کیس سے متعلق کیس میں تین فروری دوہزار چوبیس کو سات سات برس قید کی سزا سنائی گئی تھی جسے بعد ازا چیلنج کیا گیا اور پھر عدالتی کاروائیوں کے بعد سزا کے خلاف پچیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس کے بعد آج ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے یہ فیصلہ سنایا اور ان اپیلوں کو بقاعدہ مسترد کر دیا دس صفات پر مشتمل فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ سیکشن چار سو چھبیس قابل زمانت ہے لیکن مجرم زمانت کا حق دار نہیں اس سے پہلے جو تاثر بن رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا جا رہا ہے اور اس میں یقین پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں وہ توشہ خانہ اور سیفر مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں جبکہ ایک سون نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ان کی زمانت منظور ہو چکی اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور راولپنڈی اور فیصلہ باد میں درج نو مئی کے متعدد کیسز میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں زمانت پر رہا ہیں لیکن اس وقت آن گراؤنڈ سیچویشن کیا آئی یہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب یو تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق قادل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے جو عمومی تاثر اس وقت آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا جا رہا ہے لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہاں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی آلہ قیادت کھڑی ہے دیکھیں ایک تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کی ایک تسلسل تھا تو اس سے ظاہر ہے کہ جب ہم پولٹیکل انداز میں چیزوں کو سوچتے ہیں تو اس طرح کے خیالات ضرور پیدا ہوتے ہیں ایک لبے کے لیے میں نے بھی موکن ہے کہ یہ سوچا ہوں لیکن آج کا فیصلہ ابھی یہ بتا رہا ہے کہ فیصلے جو ہیں کسی کنسیڈریشن کی بنیاد پر نہیں ہو رہے وہ ادھا یعنی اپنے کیس ٹو کیس اس کی انٹینسٹی یا کیس کی کمزوری کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور آج کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو مسٹر عمران خان ہے وہ کافی گرم پانیوں میں ہیں وہ بھی ان کی ایلگیا بھی سبب کیا ہے اس کا سبب خاص طور پر جب ہم اس کیس کی بات کریں تو اس کا تعلق ہمارے ٹریڈیشن سے بھی ہے سوسائٹی کی اور ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے تو وہ جو فیل کیا جا رہا ہے اور آج کا مقدمہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی یا جو بھی آپ انہیں شرعی طور پر یا قانونی طور پر کہہ سکتے ہیں ان دونوں فریقین نے حدود کو کروس کیا اور اس انداز میں نکاح کیا جس پر اعتراضات کیے جا سکتے تھے آج کے فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ مشرع ویبی کے لیے مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں اور اگر اس کے وہ جاتے ہیں اس کے لیے اپیل بھی فائل کرتے ہیں تو یہ ایک لمبا پروسس ہوگا یہ آسانی نہیں ہے یہ جو گزشتہ دو تیر روز میں ایک تاثر پیدا ہو گئے آتا کہ آہندہ چند روز میں عمران خان جیل سے باہر ہو گئے باہر ہو گئے اس تاثر کی بہرحال نفی ہو گئی ہے اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب اچھا نہیں ہے ان کی آزمائشیں ابھی طویل ہیں اور انہیں ان آزمائشوں کی کٹھانی سے گزر کر ہی باہر آنے اچھا اس فیصلے کے بعد آج عمر ایوب صاحب لیڈر آف اپوزیشن جو ہے انہیں کارکنان کی جانب سے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور یہ کہا گیا کہ احتجاج کی کال کیوں نہیں دی جاری تو اس وقت یہ بتائیے کہ پاکستان پارٹی کے اندر ایک ڈسکمپرٹ ہے وہ جو ٹاپ براس کو لے کر جو ایکٹیو اس وقت ہے تو کارکنان اور پارٹی جو ان کے درمیان کو خلیج ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک اس طرح کی سیاسی جماعت روایتی طور پر سیاسی جماعت ٹریڈیشنل سیاسی جماعت نہیں ہے یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سیاسی جماعت ہے اور اس کے اندر کئی طبقات ہیں مثلا ایک طبقہ واقعی وہ ہے جو گڑڑ کر سکتا ہے جو سڑکوں پر آ سکتا ہے جو قربانی دے سکتا ہے بلکہ اس کی بہت کم تعداد ہے یہ ایسی تعداد نہیں ہے جو پلٹ کے رکھ دیں معاملات کو ہمارے سامنے کئی سیاسی تحریکیں گزری ہیں جن میں سب سے بڑی تحریک ہے نائنٹین سیونٹی سیون کی پاکستان قومی اتحاد کی تحریک اس تحریک میں مارشلہ بھی لگا ہوا تھا اس تحریک میں کرفیو بھی لگا ہوا تھا لیکن لوگ نکلتے تھے سڑکوں پر اور کفر بانت کے نکلتے تھے گولیاں چل رہی ہوتی تھی لوگ گولیوں پر سامنا کرتے تھے اس کے بعد ایم آر ڈی کی تحریک چلی وہ بالکل ایک مختلف مزاج کی تحریک تھی اس کا بیس پی ایم اے کی تحریک کی طرح شہر نہیں تھے بیس دیہات تھے اور دیہات میں بھی جو کارکن تھا وہ ہر طرح کی آزمائش برداشت کر رہا تھا قربانی پیش کر رہا تھا اور وہ میدان سے بھاگتا نہیں تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نہ ایم آر ڈی کی تحریک جیسا کارکن دسکیاب ہے نہ پاکستان قومی اتحاد یعنی پی این نے کی تحریک جیسا کچھ کارکن دسکیاب ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ان کا کارکن وہ ہے جو آرام سے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ٹک ٹاک کرتا ہے ایک کارکن وہ ہے ایک کارکن آپ نے ایک بڑے معصوم بچے کا انٹرویو سنا ہو گا ٹیلیویئن پہ یہ ابھی پرانی بات ہے سیالکور کوئی جلسہ تھا جس پہ پابندی لگ گئی اور جب انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی لاتھی چارج بغیرہ ہو گیا تو اس بچے نے یہ کہا کہ اگر پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے تو ان بچوں کا کسی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی ان وجوہات کا الگ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ایک تعلق ہے لیکن وہ تعلق کسی مہچے اور سیاسی کارکن کی طرح نہیں ہے جو اپنے مقصد کے لیے قربانی دے کر بازی پلٹ دے تو یہ بازی پلٹنے والا کھیل ہے نہیں اور یہی سبب ہے کہ اب ماضی کے بہت سارے ناکام تجربات کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ایسی سکت اور حمد باقی ہے نہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکل لے کی کال دے سکے نہیں لیکن یہاں پر سر کل اچھا پلیز کنٹینیو کنٹینیو وہ لوگ جو عمر ایوب بغیرہ کر رہے ہیں عمر ایوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بلبوتے پر عمران خان نے کئی بار سڑکوں پہ آنے کی کوشش کی درنا دینے کی کوشش کی لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر دفعہ وہ ناکام ہوا ناکام ہونے کی وجہ سے آج اس نوبت کو وہ پہنچے بالاخر وہ الیکشن بھی آ رہے ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے گرفتار بھی ہوئے مقدمات بھی قائم ہوئے لیکن انہیں بچانے کے لیے کوئی سڑکوں پر آ کر بازی پلٹنے والا نہیں تھا تو بانی پی ٹی آئی اگر یہ اعتماد نہیں رکھتے تو عمر ایوب یا ان کے ساتھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسا اعتماد تو ظاہر ہے کہ دور دور تک نہیں رکھتی تو اس کے لیے مسائل ہیں اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہے جو کل سامنے بھی آ چکا ہے اور یہی مسائلیں ڈاکٹر صاحب کلی اسمبلی فلور پر پرائم منسٹر نے ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے پیشکش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے جواب میں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ بات اسی وقت بنے گی بات اسی وقت ہوگی کہ جب اسیران بانی پی ٹی آئی سامنے تمام اسیران کو رہا کر دیا جائے گا تو اب حالات کیا اسی طرح سے چلتے رہیں گے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں جو کچھ عمر ایوب نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے میں آپ کو یاد دلاؤں آپ نے ایسی بات کر دی ہے دوبارہ جس میں پھر تاریخ میں جانا پڑے گا 1977 میں جب بھٹو صاحب الیکشن جیت گئے اور پی این اے نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس وقت سعودی سکیر بیچ میں آئے اور ان کا نام ریاض الخطیب تھا وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے یہ بالکل ڈیڈ لوک ہو چکا تھا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اور اپوزیشن ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھی اس لیے کہ جب وہ دعوت دیتے تھے بھٹو صاحب تو وہ لکھتے تھے وزیراعظم پاکستان تو مفتی محمود جو مشن کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وزیراعظم مانتے نہیں ہیں تو اب انہوں نے بیچ میں ایک راستہ نکالا بھٹو صاحب نے انہوں نے یہ لکھا جو خط لکھا مفتی محمود کو اس میں یہ لکھا ازرو افکاری بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلس پارٹی فوری طور پہ وہ عمادہ ہو گئے مذاکرات کے لیے مفتی محمود جو ڈیڈ لوگ تھا بالکل ختم ہو گیا تو یہاں صورتحال کیا ہے یہاں صورتحال یہ ہے کہ نمبر ایک حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے ہے نا اور اوکے فائن پوزیشن کا حق ہے کہ وہ حکومت کو نہ مانے لیکن کوئی اپنگ کو ہونی چاہیے نا مثال کے طور پہ ان کی شرط یہ ہے کہ ہماری ایک سو اسی نشستیں ہیں وہ ہمیں دے دیں مذاکرات کر لیں لیکن اگر ایک سو اسی نشستیں مان لیا کہ ہیں پی ٹی آئی کی وہ اگر مل جائیں تو پھر کیا میاں شہباز شریف حکومت میں رہیں گے پھر تو حکومت ہی قتم ہو جائے گی بالکل تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی صورت پہ نہیں چاہتی مذاکرات مذاکرات کیوں نہیں چاہتی اس کی اور بہت ساری ریزنز ہیں مجوہات ہیں آپ سوال کریں گے تو میں اس کو بات کروں گا آگے بڑھتے ہیں اب ظاہرہ کے بالکل لاسٹ مومنٹ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ میں جو کانگریس کی ایک قرارداد پاکستان میں الیکشنز کے خلاف منظور ہوئی آج اسمبلی فلور کے اوپر پاکستان نے اس کو نصف مسترد کیا بلکہ اس کے اگینسٹ ایک قرارداد لے کر آنے کی بات ہوئی ہے اس کا اعلان وہ ہے اور اوپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کی حمایت کریں تو پاکستان میں جو اوپوزیشن اس لکھ جماعتیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مخالفت کریں گی امریکی مواقف کی اور پاکستان تحریک انصاف تو ڈے ون سے اپنی حکومت کو ہٹائے جانے الزام میں بیرونی مداخلت کی بات کرتی تھی اب تو وہیں پہ گیند آکے رکھ گئی ہے ساری چیزیں دیکھیں بیرونی مداخلت کی تو بات کوئی امریکن قرارداد میں کوئی برانی بیرونی مداخلت کی بات کہیں نہیں گئی ہے اور بیرونی مداخلت کا الزام تو بانی پی ٹی آئی واپس بھی لے چکے تھے انہوں نے کہا نہیں وہ پہلے ہم نے امریکہ کا کہا تھا اب ہم امریکہ کے بارے میں کہتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے وہ جو رابطے ٹوٹ چکے ہوں گے وہ بہال ہو چکے ہیں اور یہ قرارداد بظاہر پی ٹی آئی کے تارکن کو یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ پاکستان دیریکی انصاف کے ٹوٹے ہوئے رابطے امریکہ سے بہال ہو گئے ہیں لیکن میں نہیں اس کو سمجھتا اس کی وجوہات قرارداد کی اور ہیں آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن ساتھ دے گی تو پی ٹی آئی تو واقعہ تن نہیں دے گی دیگر جماعتوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ مذاکرات اور رابطوں کے نتیجے میں صورتحال مختلف ہو سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس قرارداد کی حمایت کرے یا مخالفت کرے پاکستان کی قومی اسمبلی اور ضرورت پڑی تو سینٹ بھی اس قرارداد کو اس قرارداد کے خلاف اکثریت کے ساتھ قسرت رائے کے ساتھ قرارداد منظور کر لے گی اور امریکی قرارداد کو مستطلت کر لے گی بات یہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ اور ہونے والا نہیں ہے یعنی وہ جو نو باؤنڈنگ موشن ہے وہ وہی پر دم توڑ دے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق قادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا تجسیہ بیش کر رہے تھے آج کے بدل آگ پر اور جب ہم آج کے حالات کی بات کر رہے ہیں تو اب گرمی کا زور تھوڑا ٹوٹا ہے آج سے بادل جو ہے وہ برسے ہیں لیکن اس بیچ کیا کچھ ہوا یہ سب جانیں گے ایک چھوٹے سے بھیک ویلکم بیک سخت گرمی میں جو بیچارے جان سے گئے ان کی لاشیں آج سردخانے میں پڑی ہیں یہی زندگی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر جو گلوبل وارمنگ کا شکار ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طریقے سے ٹیمپریچر رائز ہوا گرمی توبہ توبہ صرف کراچی کی اگر بات کریں فورٹی پلس ٹیمپریچر اور فیل لائک ففٹی پلس ٹیمپریچر اس وقت گیا ہے اور اس ایک ہفتے کے دوران تقریبا پچھلے چھے دن میں سات سو بارہ جو ہے افراد جا بھاک ہوئے اس وقت سردخانوں کی کیا حالات ہیں جو موگ سے وہاں پر جا کے دیکھیں بڑا بڑا پریشر ہے اس وقت بہرحال آج کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کیونکہ اندرونے سندھ اور کتنے دن برسیں گے پری منسون کا اسپیل کیا ہوگا اس کے بعد منسون کا اسپیل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ قدرتی افعاد کے نتیجے میں جو انتظامی کمزوریاں سامنے آتی ہیں اس سے جو ہیومن لاؤس ہوتا ہے جو انسانی نقصان ہوتا ہے زندگیوں کا اس کا جواب دے کون اس کا ذمہ دار کون ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سربراہ ایدی فانڈیشن جناب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور موسن کا حال جاننے کے لیے سردار سرفراز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سردار صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے گا کہ آج سے بارشوں کا سلسلہ اندرون سندھ بھی شروع ہوا کراچی میں بھی شروع ہوا سپیل کے بارے میں بتائیے یہ پری مونسون سیشن جو ہے وہ کس طرح کا سیزن آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی موجودہ کیا حالات ہیں جی بہت شکریہ جی تینکیو میری مچ دیکھئے جو پچھلے آپ نے ذکر کیا پچھلے پانچ دن سے بڑی سویر قسم کی ہیٹ ویپ تھی کراچی میں تو اس کی بنیادی پہلے ایک دو باتیں اس پر کرلوں بنیادی جائے تھی کہ کراچی کے جنوب مشرق میں اندین گجرات ابھی تک ہے وہ تو اس کے باعث اصل میں سی بریز اس کے اندر ٹریک ہو جاتی ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ پچھلے چار پانچ دن سے سی بریز کم از کم دل کے پہلے اسے میں تو بالکل نہیں چلتی تھی اور اس کے برخلاف ڈائریکشن ونٹی شمال مغرب سے ہو جائے کرتی تھی وہ کہ سپیڈ تو نہیں تھی لیکن ڈائریکشن ادر سے ہوتی تھی تو جب بھی لو پریشر ایریا سوندر کے اندر بن جائے کراچی کے جنوب میں جنوب مشرق میں تو پھر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا دوہزار پندرہ میں بھی اسی طرح کی وہ تو بہت پرولانگ بڑی سویر ہیٹ ویو تھی لیکن اس میں بھی بنیادی وجہ یہی تھی دیپریشن بنا تھا ابھی جو اسی لو پریشر ایریا کے باعث آج پھر کچھ وہ جب ہواوں نے ادھر سے روک کیا ہمارے ایریا کے جانے اور پھر ہوتے ہوتے کراچی تک ان تمام ایریاز میں آنڈی وانڈی چلی بارش ہوئی کئی میکو خاص اور آہ تھرپارکر سائٹ پہ تو بہت تیز بارش ہوئی کراچی میں البتہ کئی لائٹ رین اور کئی ڈریزل اور کسی کسی اکت کا جگہ پہ تھوڑی سی موڈرٹ بارش ہوئی ہے ہم تو یہ سلسلہ جو ہے دو دن تک چلے گا کیونکہ وہ لو پریشر ایریا کے اس کی موجودگی کے باعث ہی مویسٹر ادھر ان فلو یا پل ہو رہا ہے اس طرف مویسٹر ہمارے ایریہ کیونکہ جو لو پریشر بنے ایک سرفیس پہ ہوتا ہے اور ایک سمندر پہ تو اس طرف مویسٹر اس کی فیڈن مویسٹر کی ہو رہی ہے تو اگلے دو دن اسی طرح سے بارش ہے وقفے وقفے سے کل بھی آفٹرنون میں ایوننگ میں کراچی میں بھی دوسری جگہوں پر بھی گرمی کا زور تھوڑا ٹوٹا ہے گرمی کا زور ٹوٹے گا اس سے یا پھر ایک ہوا میں نمی کے تناسیب بڑھے گا اور پریشر یہ دباؤ میں آئے گا یہ گرمی بڑھ سکتی ہے نہیں گرمی اب نسبتاں کم ہوگی کالور پرسوں دو دن ہیں ایسے کہ جو جب تک یہ پورا لو پریشر ایریا ایک طرح سے ڈائی آؤٹ نہیں ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک طرح سے اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور جیسے اس کا زور ٹوٹا جائے گا تو گریجویلی پھر سی وریز ریلیز ہوتی جائے گی تو پھر موسم قدر بہتر ہو جائے گا کل اور پرسوں بھی کراسیر میں یہی سینتیس آڈتیس سینتیس آڈتیس تک میکسیمم جا سکتے ٹیمکریچر پھر لیکن ظاہر ہے کہ ہمینیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس سے فیل لائک فیل لائک فیل لائک فیل لائک فیفٹی پلاس اور پچھلے ایک آدھ ہفتے میں جو صورتحال رہی اور اگین میں نمبر کوٹ کروں تو چھے روز میں ساتھ سو بارہ افراد جا باق اور اس وقت یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے جناب ہنڈرڈ پلس جو ہے وہ میتیں انہیں ایوریج ڈے جو ہے وہ ایدی سرت خانے میں آ رہی ہیں کیا صورتحال ہے ذرا یہ بتائیے گا اب جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے کیونکہ کل پرسو جو ہے پچیس جون جو ہے نا سب سے ہائیسٹ تھا جو ایدی میں غسل خانے کے لیے اور سرت خانے کے لیے جو بوڈیز لائے گئی تھی اس کی تعداد ون فورٹی ون تھی ایک سو اکتالیس ون فورٹی ون یہ پرسو کی بات ہے پچیس جون کی چھبیس جون کو یہ ایک سو ستائیس ہوئی اب نیچے کی طرف جا رہا ہے اور آج امید ہے کہ یہ اور نیچے کی انڈر 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 چلے جائے گا اور ہمارا جو نارمل ہوتا ہے وہ تیس سے چالیس کے درمیان ہوتا ہے ایک انڈر دے تو کیا فائنڈنگز کیا رہی ایدھی ایدھی جو فارمڈیشن ہے آپ لوگوں کی فائنڈنگز کیا رہی یہ خالصتاً معاملہ جو ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے یا اس میں کچھ اور انتظامیہ حوالوں سے اگر بات کریں تو یہ اتنا ڈیمیج نہیں ہو سکتا تھا اس کو روکا جا سکتا تھا اس کو روکا جا سکتا تھا اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں آپ کے پاس 612 ہے میری جو فیگر ہے 695 ہے 6 دن کی 695 اور یہ وہ ہیں جو ایدھی کو لائے گئے ہیں اس میں پھر دیگر انجیوز میں دیگر جو امام بارگاہوں میں غسل خانے اور سرت خانے ہوتے ہیں ان کی الگ جو ہے وہ ڈیٹا ہوگا یہ صرف ایدھی کا ڈیٹا ہے جو اس وقت گردش کر رہا ہے اور میڈیا کے اندر ہے دوسرا یقیناً مطلب اوریجنل جو ڈیٹا ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہوگا اور دوسرا یہ تھا کہ ہیٹ ویو جو آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایونٹ آتا ہے ویٹ بلب ایونٹ اس میں تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیز کو خراب کرتی ہیں لیکن پاکستان کے کراچی کے معاملے میں دو اور چیزیں اس کو اور ورسٹ کرتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہیٹ ویو میں سب سے پہلے تو ہیٹ ہوتی ہے دوسرا مویسچر مویسچر اس کو اور خراب کرتا ہے تیسرا اسٹیبیلیٹی اسٹیبیلیٹی ہیٹ اور مویسچر کافی لمبے عرصے تک اگر رہتے ہیں تین چار چھے آٹھ دس دن تک کے رہتے ہیں تو یہ خطرناک ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور دن بائی دن جیسے گزرتے جاتے ہیں اس کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ ڈیتھ دیکھیں اکیس کو سیونٹی ایٹ بائیس کو ایٹی سکس تیس کو ایک سو اٹھائیس گریجولی بڑھتی جائے گی جیسے وہ سٹے کرے گا وہ بڑھتی جائے گی ایسے میں ظاہر ہے کہ دورہ عذاب اس ملک میں وہ لوٹ چیڈنگ کے حوالے سے بھی یہ تین کنڈیشنز تو نیچرل ہیں دو کنڈیشنز اس میں ان نیچرل دو ہزار پندرہ میں دو کنڈیشنز تھی اور دو ہزار چوبیس میں ایک کنڈیشن تھی دو ہزار پندرہ کا بہت ورسٹ ہوا تھا سرکاری آداد و شمار میں دو ہزار ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں میرے اندازے سے چھے سے آٹھ ہزار چھے سے آٹھ ہزار دو ہزار پندرہ میں دو ہزار چوبیس میں اچھا دو ہزار پندرہ میں رمضان بھی تھا لوگوں نے کھانا پینہ بند کیا ہوا تھا اور مسلسل وہ نکل رہی تھی نمکیات آپ کے جسم سے نکل رہے ہیں پسینے کی شکل میں کہیں دنوں سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ ہیٹ ویف کئی دنوں تک چلتی ہے پھر آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ منیلز کم ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے دوسرا مویسچر جو ہے وہ آپ کے جسم پہ جب پسینہ ہوتا ہے انسان کا قدرتی جو نظام ہے انسان اور ایون جانوروں کا پسینہ جو ہے پسینہ جو ہے وہ انسان کو تھنڈا کرتا ہے لیکن جب ہوا میں مویسچر ہوتا ہے اور ہوا ہمارے جسم سے ٹکراتی ہے تو وہ اس مویسچر کو نہیں لے جا سکتی کیونکہ پہلے سے اس میں پانی ہے ٹھیک ہے جو قدرتی نظام ہے وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کا جو جو تھنڈا کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سے باڈی کا ٹیمپریچر ایک سو پانچ ایک سو چھے تک چلے جاتا ہے اور انسان چند ہی گھنٹوں میں مر جاتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کا جو دھورہ عذاب ہے یہ کتنا اس نے کتنا ٹرگر کیا اس نے خراب کیا اس نے سیچویشن کو خراب کیا اگر یہ ہیٹ ویف کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کی جاتی تو اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی بھلے آپ کا مویسچر ضرور ہے لیکن پنکھا لگتا رہے گا تو آپ کا جسم کا پسینہ نکلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا ہی نکلے گا لیکن نکلے گا ضرور اور جسم کا جو میکنزم ہے وہ چلتا رہے گا مطلب کولنگ کا جو میکنزم ہے اس کو سپورٹ ملتی رہے گی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے آورز جو ہیں وہ مطلب آپ ہر دوسرے میت والے سے پوچھیں تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے محلے میں اور لوگ جو ہے وہ جان سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سردار صاحب کی پاس ایک بات پھر چلیں گے سردار صاحب پری مونسون کب تک سپیل رہے گا اور اس کے بعد پھر مونسون اور مجموعی طور پر بارشوں کے حوالے سے اس کی مقدار کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ نسبتا زیادہ ہوں گی معمول سے زائد ہوگی یا کیا ہوگا جی بالکل یہ جو پری مونسون سپیل ہے یہ دیکھیں اگلے دو یا تین دن میکسیلون تین دن یعنی اٹھائیس 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 تیس تیس تک اور پہلی کو سبسائٹ کر جائے گا تو سن کی اب تک تو پھر آگے دو تین دن ایسے لگ رہا ہے کہ جولائی کے شروع کے تین یا چار دن پر ایسی خاص سگنشکرین بارش نہیں ہوگی البتہ پنجاب سائٹ پر تیز بارش پھر مونسون کی باقاعدہ بارش دو جولائی سے شروع ہو جائے گی تو پہلا آفتہ یا پہلے دس دن جولائی کے ہیں وہ خاصی تیز پہلے بارشوں کا تقریبا سارے ملک میں کیونکہ ہماری بارشوں کو جو فیکٹر سپورٹ کرتے ہیں وہ بیرالکائل کے درجہ رہا رہا اور انڈیا نوشن کے درجہ رہا وہ ایک طرح سی ان فیور ہیں فر سرپلس رینج تو اس طرح سے ہمیں تیار رہنا چاہیے کچھ کچھ علاقوں میں تو سیچویشن دوہزار بائیس کی طرح کی ہو سکتی ہے کہ جب مسلسل اہویس پہل ایک کے بارے ایک آئے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتی آنے ہو سکتی ہے ٹھیک لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے اور سردار سرفراہ صاحبیم اور فیصل ایدی صاحب بھی موجود ہیں ایک چھوڑے سے بریک کی کال ہے بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک جی فیصل ایدی صاحب اب یہ بتائیے کہ اس طرح کے یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں اس پہ کبھی کوئی انکوائری وغیرہ بیٹھی ہے یا اس مرتبہ کچھ سن رہے ہیں کوئی سنگون ہے مجھے کچھ جنرلس نے کہا تھا کہ پولیس کی طرف سے انکوائری ہو رہی ہے اور آج میرے پاس ڈریکٹر ہیلتھ آئے وے تھے ڈی جی ہیلتھ سنگوننٹ کے وہ بھی پریشان تھے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سارے جو مرے ہیں وہ ہیٹ سٹروک سے مرے ہیں تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے ہیٹ سٹروک نہیں کہا لیکن میں نے کہا کہ جتنی ڈیٹس ہوئی ہیں یہ ہیٹ ویو کے دوران ہوئی ہیں اب کاؤز آف ڈیتھ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتا یہ جہاں پہ بہت بہت بڑا انکشاف اس وقت کر رہے ہیں کہ کاؤز آف ڈیتھ ادھر وہ نیچرل ہو یا نیچرل نہ ہو کچھ بھی ہو وہاں پر دیکھیں کاؤز آف ڈیتھ یا دو کنڈیشنز ہوتی ہیں مراوا بندہ جب پہنچتا ہے تو اس کی کاؤز آف ڈیتھ براٹ ڈیڈ لکھا جاتا ہے اور اگر زندہ بندہ پہنچتا ہے اور وہ علاج نہیں کر پاتے اس کو کوپ نہیں کر پاتے تو ایک چیز بہت کامن جو ہے نا وہ ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں کارڈی کریسٹ ریسپائٹری ریسپائٹری ان کارڈی کریسٹ یہ جو ہے لکھ لیتے ہیں تو اس میں ان کی جان چھوڑ جاتی ہے جیسے وہی ٹارگٹ کلنگ والا معاملہ ہوتا ہے نا سر آخر میں تو سانس ہی بند ہونی ہے نا اور دلی بند ہونا ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ دل اور سانس بند ہونی کی وجہ سے مر چکا وجہ نہیں لکھتے کہ کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کیا کنڈیشنز تھی وہ تو پھر انویسٹیکیشنز میں چلتی ہیں ساری چیزیں تو سیویل سوسائٹی کے بہت سارے لوگوں سے میرا جو رابطہ ہے انہوں نے اس کے لیے جوڈیشنل انکوائیری کی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ پریس لیزیز بھی کر رہے ہیں اور چیف جسٹس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ سن گورنمنٹ کے سن کے یا فیڈرل کے جو ہے وہ چیف جسٹس یا دونوں کو جو ہے وہ ہم لکھیں اور اس کے اوپر ایک فیڈرل انکوائیری ہو تاکہ نیکس ٹائم اگر اس طرح کی ہیٹ ویو ہو تو ہیومن ایرر کی وجہ سے لو ہے اتنے سینکنوں آدمیوں کی زندگیاں نہ جائیں چیک ہے اچھا ایسے میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں وہ انڈیا میں نامی ایک ادارہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی چاہے وہ پروینشل لیول پہ ہو یا وہ نیشنل لیول پہ ہو کئی نظر آتا ہے آپ کو نظر تو آتا ہے تھوڑے لیٹ آتے ہیں لیکن آتے ہیں روایتی پولیس کی طرح تھوڑے لیٹ آتے ہیں آتے ہیں ان کو اصل میں مرج ہونا چاہیے ون ون ٹو ٹو کے ساتھ یہ ایک ساتھ ہو جانے چاہیے ایک ساتھ ہونے چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ون ون ٹو ٹو ایسی سرویس ہے جو ہر روز کام کر رہی ہے روز ایکٹیو ہے حالات جیسے بھی ہوں جس دن ڈیزاسٹر آتا ہے اس دن وہ بیچارے ایکٹیو ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں سٹارٹ کرنے میں ان کو پانچ دن لگ جاتے ہیں کیونکہ بیٹری نہیں ہے آپ نے کیا نوٹ کیا کس ایج بریکٹ کے لوگوں کی امواد زیادہ ہوئی ہیں اس میں سارے ہیں اچھا بلکل سارے ہیں اس میں ایک چالیس سال کا مزدور تھا جو فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی اچانک تیمپریچر رائز ہوا اور سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشنل اس پہ ہونی چاہیے تاکہ مقبل سائنٹیفک طریقے سے ہو اور ہم اپنے سینکنوں لوگوں کی جانے بچا سکے اگر نیکس ٹائم یہ چیز ہوتی ہے تو اچھا ذرہ چلتے ہیں سردار صاحب کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیے گا اس وقت عوام جو ہے نا دیکھیں وہ خوفزدہ کی سوالے سے سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت حج کے موقع پہ جس طرح کی طوفان وہاں پر شدید گرمی رہی اور وہاں پہ جو ایک ڈیتھ ٹول تھا پھر اس سے پہلے دوبائی میں جس طریقے کی طوفانی بارشیں آئیں ان جگہوں پہ انفرائی سپرکچر اور سہولیات ہیں اس کے باوجود وہاں پہ یہ آل ہوا تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر منسون کے اسپیل اور اربن فلڈنگ اور دوسری فلڈنگ اگر ہوتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے انڈیا میں کہاں کھڑا ہوگا سر میں اس کے حوالے سے ذرا جاننا چاہ رہا تھا اس کی انٹینسٹی کیا ہو سکتی ہے جی انٹینسٹی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مطلب یہ کہ ایڈ ٹائمز ایڈ پلیسز ہیوی ہو سکتی ہے انٹینسٹی خاصی ہیوی ہو سکتی ہے اینڈ فال کے ٹیلی کنیکشنز کے اسی طرح سے انڈیکیٹرز تھے جیسے کہ اس سال ہیں وہ پیسفیک ویشن کے درجہ رہا جب معمول سے کم ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کم تھے سال بھی اسی طرح سے کم ہیں انڈیا نوشن کے درجہ رہا تو اس کے ویسٹرن ایج پہ زیادہ ہونا اور اسٹرن ایج پہ کم ہونا اس کو پازٹیف آئیوڈی کہتے ہیں تو وہ بھی فیکٹر ہے اس میں کنٹیویوٹنگ فیکٹر یہ جو زیادہ گرمی جو پڑھ رہی ہے یہ بھی ایک طرح سے پازٹیف آئی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ زیادہ مویسٹر پول کرتا ہے یہ جو لو پریشر بنتا ہے ہماری لینڈ کے اوپر بلوچستان اور سندھ کے اوپر تو یہ سارے فیکٹرز ملا کر ایک طرح سے نا ایک طرح سے نا آلماست اسی طرح کی سیچویشن بن رہی ہے جیسے کہ دوہزار بائیس میں تھی ہاں یہ ہے کہ اس دفعہ جو پیسفیکوشن کے درجہ رارت معمول سے کم ہونا شروع ہے وہ لیٹ ہوئے ہیں تھوڑے سے یہ ہے اس سال میں اور اس سال میں فرق لیکن یہ کہ تیاریاں تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہماری پوری ہونی چاہیے مطلب بھی شکریہ ریڈیٹ فور ورس سیچویشن ایکچولی تو اس کے لیے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار سر فراز صاحب اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ ہمیشہ جو بات کی جاتی ہے مونسون سے پہلے ندی نالوں کی صفائی کا حکومت جائے اس کے انتظامات اس کے تہیں مکمل ہوتے ہیں صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اوور دی پیریڈ آف ٹائم جب اس چیز کو آپ لوگوں نے نوٹ کیا اب صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کوشش تو ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ نیگلیجنسز تو اپنی جگہ ہے اور بیروکریسی کی اپنی نا اہلیاں اپنی جگہ ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لیک کر جاتی ہیں اور پریشانیت ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ مسلسل کوشش کر رہا ہے لیکن جونکہ تو ہی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور بڑے ایکشنز بھی نہیں لے جا سکتے میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے میں اپیل کروں گا کہ یہ انکروچمنٹ خاص کر جو تھی اور ابھی بہت ساری ہٹائی گئی ہیں نالے صاف کیے گئے ہیں بنائے گئے ہیں بہت پیسہ بھی میں حل سے آئے ہیں میں فور ورلڈ بینک سے آیا یہاں پر لگا ہے تو اور مزید انکروچمنٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہر کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا جائے پانی کی جو قدرتی گزرگاہ ہے اس میں جو انکروچمنٹ سے ان کو کلیر کریں تاکہ وہ فلڈ آنے کے بعد پانی کا کھڑا ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک تو گزرگاہوں میں انکروچمنٹس ہیں دوسرا پھر کنسٹرکشنز ہوئی بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر تو وہ ختم ہونی چاہیے اور شہر کو ایک اچھا سہپاتھ ستر فیصد کراچی جو ہے وہ کچھی آبادی ہے اس کو انپلانڈ طریقے سے بنایا گیا اور سوسائیٹیز مزید جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ نے جو سوسائیٹیز بنائی تھی اس کو کافی عرصہ ہو گیا میں نے سنا ہے کہ تیس پہنتیس سال ہو گئے جو آخری سوسائیٹی آناؤنس کی گئی تھی یہ بنایاں تاکہ یہ جو پرائیوٹ سوسائیٹیز ہیں ان کو بینفٹ دینے کے لیے جو یہ سلو ٹیکٹکس کی جاتی ہیں یا آناؤنس نہیں کی جاتی تو اس سے نقصان ہوتا ہے ایک تو گھر مہنگے ہو جاتے ہیں ان کے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے اچھا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ بڑی ولنربل صورتحال ہو جاتی ہے اگر بارش تین چار گھنٹی ہو جائے کراچی زیادہ شہر میں اور بہت سارے معاملات وہاں پر آ جاتے ہیں عوام کی آگاہی کے لیے آپ کیا یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ کس طریقے سے رییکٹ کریں جو نچلے علاقے ہوتے ہیں جس میں پانی آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ تقریباً پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں لوگ احتیاط کریں وہ اسے بھی کرتے ہیں میری آنٹی ہے ان کا گھر ہر بارش میں ڈوبتا ہے اب وہ فرسٹ فلور پہ جا کے رہتی ہیں اور ساری چیزیں اپنی بھی ہر سال انٹی چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکن جس کے بس میں نہیں یہ بچارے یہ تو ہم نے دیکھا ہے نالوں کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بھی آبادیاں بڑی متاثر ہوئی ہیں لیکن ایسے میں ایدھی جو سروس ہے یا آپ سمیچ جو دیگر فلائی دارے کی جو سروسز ہیں انہیں کس قسم کا تاتل کا شکار کس طرح سے ہوتا ہے پرابلمز کیا آتے ہیں جو فیسوس کرنے پر ہم ابھی پچھلے دنوں پلاننگ کر رہے تھے تو ساد مجھے یہی کہہ رہا تھا میرا بیٹا ہے کیونکہ وہ پچھلا جو فلڈ آئے تھا جو ہزار بائیس کی جس کی سرفراہ صاحب ذکر کر رہے تھے اس میں جو ہمیں ہرڈلز آئی ہیں ہمارے پاس ایکوپنٹ اچھا نہیں ہے ایکوپنٹ اس لیے اچھا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ایکزمٹ نہیں کرتی ٹیکسز سے اور اس پر ٹیکسز وہ سارا لگشری ایکوپنٹ میں آتا ہے ٹو ہنڈرڈ پرسن تھری ہنڈرڈ پرسن ٹیکسز ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ ہمیں ایکزمٹ کریں تاکہ ہم ریسکیو کو جو ہے ابھی تو وہ سن رہے تھے چیریٹیبل آرگنازیشنز اور ہسپیٹلز بغیرہ جو ہے وہ ٹیکسز ان کے اوپر بھی آ گئے تو آپ لوگ بھی اسی لپیڈے میں پہلے سے آئے ہوئے ہاں یہ نہیں اصل میں ویسے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایکزمٹشن ہے لیکن اب ریسکیو بورٹ جو ہے اس کے اوپر یہ انفلیٹیبل بورٹ جو ہے نا لیجر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے مطلب لکشری کے لیے یا تفریق کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹیک ہے تو اس پر ٹیکسز بہت آئے ہیں عام حالات میں وہ زندگی میں دس سال چلے گی اس کی زندگی دس سال کی ہوگی لیکن جب یہ رف کنڈیشنز میں چلتی ہیں اس میں جو ٹیک ہے نہیں تو اس طرح کی حالات خرابوں میں چلتی ہیں مرانا ایدی صاحب جو تھے ان کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھی انہوں نے بڑا اس دفعانے میں میں بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا تھا اور ہمارے اوپر جو ہے وہ مشرف کا بہت اچھا شفقت والا حال تھا ہم صرف ایک فون کرتے تھے مشرف کے سیکرٹری کو کہ ہماری کسٹم والوں نے یہ چیزیں روک لی ہیں اگلے دن وہ ریلیز ہو جاتی تھی اب آپ کے سر سے وہ سرپرستی کا ہاتھ چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ووٹ چکا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ فیصلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناظرین بات ساری ہے کہ یہ قدرتی آفات اور اب ظاہرہ کے انہی حالات میں ہمیں جینا ہے اسی گلوبل وارمنگ میں اسی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہوگا اور ہر گزرتے سال اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ آراستہ کرنا ہوگا ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ تاکہ حالات جس طرح کے بھی ہوں ہم سروائیو کریں اور آگے بڑھیں تو آج کے پروگرام صرف نہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ